اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة العراف رکو پانچتہ گیارہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کا جنت میں داخل ہونا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا نکل جانا جو لوگ ایمان لائے اور نیک آمال کیے ان پر اللہ تعالیٰ ان کی قوت برداشت سے زیادہ بوجھ کبھی نہیں ڈالتا وہ جنت کے مستحق ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے جب یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ بھی قدورت ہوگی اللہ اسے دور فرما دے گا جنت کے لوگوں اور دوزخ والوں کے درمیان مقالمہ کا ایک منظر پیش کیا جا رہا جنت میں رہنے والے لوگ جہنم والوں کو پکار کر کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے سچا پایا کیا تم لوگوں نے بھی تمہارے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے جہنم میں رہنے والے تصدیق کریں گے ہاں پھر ان دونوں کے درمیان ایک پکارنے والا یعنی فرشتہ پکارے گا جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پردہ حائل رہے گا جس کے عراف یعنی بلندیوں پر بہت سے لوگ موجود ہوں گے جو ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر وہ اس کے امیدوار ہوں گے عراف والے لوگ دوزخ میں موجود بہت سے معروف شخصیات کو آواز دیں گے اور کہیں گے کہ تمہارے مال اور تمہارے تکبر میں تمہیں آج یہ دن دکھایا ہے دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ تھوڑا سا پانی یا تمہیں اللہ کی طرف سے دیا گیا تھوڑا سا رزق ہماری طرف ڈال دو تب انہیں جواب ملے گا اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں کے لئے حرام کر دی ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کے دن ہم بھی کافروں کو اسی طرح بھولا دیں گے جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھولا دیا تھا اور ہماری آیات کا انکار کیا تھا تم اپنے رب سے آجزی کے ساتھ چپکے چپکے دعائیں مانگو اللہ کی رحمت ہمیشہ نیک کردار لوگوں کے قریب ہوتی ہے یاد دہانی کی جا رہی ہے کہ نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو تنبیح کی تھی کہ وہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں مگر ان کی قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا نتیجے کے طور پر اللہ نے نو علیہ السلام ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والوں کو بچا لیا اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے بقیہ تمام لوگوں کو غرق کر دیا قوم آدھ کی طرف ان کے بھائی حود علیہ السلام کو بھیجا گیا قوم آدھ کو قوم نو علیہ السلام کا جانشی مقرر کیا گیا تھا اور انہیں بھاری بھرکم ڈیل ڈول دیا گیا تھا قوم آدھ نے پیغمبر حود علیہ السلام کے ذریعے دی گئی ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا لہذا اللہ تعالی نے حود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور باقی تمام لوگوں کو جڑ سے کٹ کر تباہ کر دیا قوم ثموت کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا اٹھنے کی شکل میں ان کے پاس اللہ کی ایک واضح دلیل بھیجی گئی تھی ان لوگوں کو قوم آدھ کا جان نشی بنایا گیا تھا اور وادی میں محل بنانے اور پہاڑوں کو تراش کر امارتیں تعمیر کرنے کے قابل بنایا تھا انہوں نے اٹھنی کی ٹانگیں کاٹ کر صالح علیہ السلام کو چائلنج کرتے ہوئے کہا کہ عذاب لا کر دکھائیں اللہ نے صالح علیہ السلام کو بچا لیا اور ان لوگوں کے ایک زلزلے نے آ پکڑا اور وہ سب بے جان ہو کر زمین پر آندھے مو پڑے کے پڑے رہ گئے لوت علیہ السلام اپنی قوم کو تنبیح کرتے رہے کہ عورتوں کے بجائے مردوں سے جنسی خواہش پوری کرنے جیسا فہش کام مت کیا کرو قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اللہ نے لوت علیہ السلام اور ان کے دگر اہل خانہ کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے اور بقیہ پوری قوم پر پتھروں کی بارش کرتے ہوئے ہر ایک کو ہلاک کر دیا گیا مدین والوں کے پاس ان کے بھائی شویب علیہ السلام کو بھیجا گیا وہ لوگ ناب تول میں کمی کرتے تھے اور گھات لگا کر راہگیروں کو لوٹا کرتے تھے ان کی قوم میں سے منکرین کے سرداروں نے کہا اگر تم لوگ شویب علیہ السلام کی پیروی کرو گے تو بے شک بڑے نقصان میں رہو گے پھر ایک زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ سب اوندھے مو اپنے گھروں میں بے جان ہو کر پڑے رہے موسیقی موسیقی